بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفارتخانے میں جائیں آپ کے نزدیک ترین جو بھی سفارتخانہ ہے جدہ کا نزدیک ہم جدہ چلے جائیں ریاض کے نزدیک ہے ریاض میں چلے جائیں وہاں سے جا کر اپنا مسئلہ ان کو بتائیں آپ کو ایک بہترین حل مل جائے گا وہاں پر اپنا پیپر آپ جمع کروا سکتے ہیں خروج نہائی کے لیے بشرت ہے کہ آپ کا بھی کمپنی اور یا کفیل وغیرہ ریڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے تین ہی کامے میں ایک سپائر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حروب لگا ہوا ہے پھر بھی آپ کا خروج نہائی وہاں سے لگ جاتا ہے وہ پہلے آپ کا حروب ختم کروا دیتے ہیں اس کے بعد خروج نہائی لگا دیتے ہیں سفارتخانے کے بات کر رہا ہوں میں یہ اور میں نے آپ نے یہاں خود دیکھے حلات ہیں جو آپ کو بتا رکھوں مزید آپ بھائی چلے اچھا آپ جدہ میں نہیں آسکتے ہیں کہیں دوسرے شہر میں جیسا کہ حال ہی میں میں نے آپ ساتھ ویڈیو شیئر کیا تائف گئی ہوئی تھی جی پہنچ چکی تھی جدہ سفارتخانے کی ٹیم وہاں پر آپ ان سے مل لیں ابھی جیسا کہ ابھی مدینہ میں پہنچ چکے ہیں میں یہاں پر آج مدینہ میں پہنچ چکے ہیں آپ کو یہاں پر ابھی دکھا بھی دیتا ہوں اور مکمل دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ بھائی ان کے پاس چلے جائیں اچھا پہلے آپ کو یہی بتا دوں پھر آپ کو کچھ مسائل کے مطلق بھی بتا دوں میں سب سے دیکھنا ہی اوپر لکھا ہے کانسلٹ ٹیم کی مدینہ مناورہ میں آمد تھی کہیں تریخ پانچ اور چھے نومبر دوہزار جس جمعہ اور ہفتہ آج جمعہ ہفتہ کال بھی یہ وہاں پر ہی رکھیں گے اوقات کا جمعہ مبارک ہے جی صبح آج تو گذر چکے آج کی تھی بات کریں گے جی دوپہر کی اگر بات کریں کال ہفتے والے دن کی صبح آٹھ ڈھائی بجے سے لے کر سوری یار یار سوری یار میں پھر وہی جمعہ والا پڑھ رہا ہوں نیچے بروز ہفتہ آپ دیکھ لیں صبح ساڑھے آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک دوپہر تک رکھیں گے جی ساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارہ بجے تک یہ ٹیم وہاں پر وجود ہوگی آپ ان سے اپنا مسئلہ ان کو بتائیں یعنی کہ آپ کا حروب لگا دیا کفین لے آپ نے ایک روج نہائی کے اوپر جانا ہے آپ کے ایک کامیں کتنے ایک سپائر ہیں آپ کی کپنی ریڈ ہے نہیں ہے حروب آپ کا کیسے ختم ہوگا آپ مطلوب ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو یعنی کہ آپ کے تمام طرح مسائل کے لیے آپ اور کچھ نہیں بھائی تو آپ کو ایک بہترین قسم کی انفورمیشن مل سکتی ہے ان بندوں سے اپنا پاسپورٹ ایک سپائر ہے پاسپورٹ جبعہ کروا دے رہی نیو کے لیے بارہ صبح سپارتخانہ کی مجود مدینہ میں سپارتخانہ کی ٹیم بھائی مجود رہے گی مدینہ مناورہ میں آپ مدینہ میں یا اردگت کہیں بھی موجود ہیں تو جا کر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں